اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اچھا لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا نائنھ کا جو ہمارا فرس چپٹر ہے میٹسز کا اس میں ہم نے ٹائپس آف میٹسز ڈسکس کیے تھے اور سیمیٹرک اور سکیو سیمیٹرک میٹرک سے ہم نے ڈسکس کیے تھا تو اب دیکھیں اس میں چلے ہم ٹرانسپوز سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسپوز جو ہے وہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ٹرانسپوز آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹرانس جو ہوتا ہے ٹرانس ہوتا ہے چینج ٹھیک ہے اور پوز جو ہے وہ نکلتا ہے پوزیشن سے تو ایلیوینٹس کی آپ پوزیشن چینج کر دیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹرانسپوز آف میٹرکس ہو جاتا ہے انٹرچینجنگ انٹرچینجنگ روز ٹو ٹریکارacio into columns 怎麼樣 to rows تو آپ کے پاس جانے جاتے ہیں ٹرانسپوز آ سو جاتے ہیں ٹرانسپوز آ سو جاتے ہیں ٹرانسپوز آ سو جاتے ہیں ٹرانسپوزم انٹرچینجنگ ٹرانسپوزم ٹ is denoted by small t small t سے اس کو آپ کیا کرتے ہیں denote کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے symmetric matrix symmetric matrix میں آپ کے پاس جب آپ matrix کا transpose لیتے ہیں تو matrix invariant رہتی ہے اپنے اس کے equal آ جاتی ہے یہ condition of symmetry ہے اس کے بعد ہے skew symmetric skew symmetric matrix skew symmetric matrix جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ matrix کا transpose لیتے ہیں تو وہ negative of itself آ جاتی ہے تو یہ condition of skew symmetry ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ exercise کی طرف move کرتے ہیں تو exercise میں اگر آپ لوگ چلے جائیں تو آپ کی جو exercise ہے اس میں ٹو پائنٹ ون پیج نمبر ٹویلز ایکسرسائز آپ لوگوں کی ٹو پائنٹ ون پیج ٹویلز اچھا اس پہ پہلے کوسٹن بھی چلے جائیں کہتا ہے write the transpose of each matrix for example میں آپ کو یہ کہتا ہے example کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ ان کو concept clear ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ question number one کا part کون سا دیکھ لیں question number one کا part آپ دیکھ لیں fourth fourth آپ کو دیا ہوئے اس 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 ایکولز ٹو مائنس ٹو 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 ٹھیک ہے یہ دیا ہوئے تو آپ کیا کریں گے applying transpose applying transpose اپلائے کریں تو یہ آجائے گا transpose is equal to minus five one minus two one four four اور اوپر transpose ڈال دیں اب اس transpose کو apply کر لیں تو اس transpose کے آجائے گا آپ کے پاس order change ہو جائے گا یہ three by two order کی ہے one two three three by two order کی تو two by three order کی بن جائے گی یہ بنے گا آپ کے پاس پہلی روہ کو اٹھائیں column بنائے five one دوسری روہ کو اٹھائیں minus five one اور two minus two one اور four اور four دیکھیں اس کا order کیا بن جائے یہ three by two کی تو یہ two by three order کیا گیا ٹھیک ہے second question جو ہے اس میں وہ ہے which of the following matches are transpose of each other ایک کا transpose لیں وہ کسی دوسری matrix کی equal آجاتا ہے تو that's it وہ یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے question number three پہ آجائیں کہتے ہیں which of the following matches are symmetric ٹھیک ہے کون سی matrix symmetric ہیں اور کون سی matrix symmetric نہیں ہیں اچھا چلیں ہم لوگ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کروا دیتا ہوں c part third part question number three part third جی exercise وہی ہے آپ کی 2.1 ہے اور question number three کا third part ہے ٹھیک ہے آپ کو c کے دیا ہوئے c is equal to arithmetic c ڈی بھی ہے 3 4 5 6 آپ سے یہ بتاتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ symmetric ہے یا نہیں ٹھیک ہے symmetric ہے یا نہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے applying transpose ہوئی بات ہم سب سے پہلے transpose apply کریں گے applying transpose c transpose is equal to 3 4 5 6 transpose آپ apply کر لیں c transpose is equal to آپ دیکھیں یہ 3 4 row column wise کر دیں 3 4 5 6 تو آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس 3 4 5 6 ہے اور یہ آپ کے پاس 3 5 4 6 ہے تو this implies that c transpose is not equal to c c transpose c کے برابر نہیں آیا تو this implies that c is a non symmetric non symmetric matrix ٹھیک ہے اچھا ہب آجیں question number 4 کی طرف question number 4 کہتا ہے which of the following are skew symmetric which of the following are skew symmetric اس میں میں آپ 4th part کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے question number 4 کی طرف آجائیں question number 4 اس میں آپ دیکھیں 4th part 4th part آپ دیکھیں اس میں ہم نے بتانا ہے d آپ دیا ہو ہے d آپ کو کہتا ہے 0 3 0 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0 ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو میں ایک چیز اس کو کی کریں گے ڈائریکٹ ہم applying transpose کریں اچھا بتانا کہ ایک excuse symmetric ہے یا نہیں ہے ہم نے بتانا یہ ہے کہ excuse symmetric ہے کہ نہیں ہے تو applying transpose transpose apply کریں d transpose is equal to matrix لکھیں 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0 اور transpose ڈال دیں اب اس transpose کو apply کریں تو آپ کے پاس یہ چیز row کو اٹھا کے column wise لکھ لیں 0 3 2 1st row 1st row 2nd row 2nd column بن جائے گا ٹھیک ہے اور minus 2 minus 1 اور 0 1st row کو اٹھا کے column لکھا ہے 2nd row کو اٹھا کے column وائز لکھا ہے 3rd row کو اٹھا column وائز لکھا ہے تو اب دیکھیں this further more implies that d transpose is equal to اب دیکھیں جو d تھا اس میں 3 2 1 positive تھے اور ادھر نیچے والے negative تھے لیکن اس میں اوپر والے negative ہو گئے نیچے والے positive تو ہم لوگ minus sign common لیں گے جب minus sign common لیں گے آپ کو پتہ 0 is neither positive nor negative تو 0 پہ تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تو یہ minus sign ہیں یہ باہر سے جائیں جو positive negative ہو جائیں جو negative ہو positive ہو جائیں تو 0 3 2 minus 3 0 1 2